دیکھ کر رکھ کریں اور اسی طرح زیادہ فارق و ملک اور خدا کی عذاب کی اقلاف اللہ حرمات ہے یہ امام نہیں لائے کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے اس دل سے اور پھر یہ جب تک سر عذاب دیکھیں گے کچھ وقت پر بھی ان کو پتہ چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا اور وہ عذاب وہ قیامت کا دن ہوا ہے وہ ایسا دن ہوگا ان کو پہلے اقلاع دی جائے گی وہ اچانک قیامت کا دن آ جائے گا حضیث پاک میں ہے کہ کسی جو ایک نوالا ہے موہ میں ہوگا اور دوسرا ہنھانے والا ہوگا تو قیامت آ جائے گی اور تیرے دونتی ہوگی تو اچانک قیامت آ جائے گی کسی طرح آدمی اچانک قیامت آ جائے گی اور حیران ہو جائے گی کہ یہ کیا ہوگا اور دوسرا پھر یہ آرز کریں گے کہ ہمیں کچھ موجود مل جائے تو وہ تو موجود تمہیں کس کا مل جائے تو وہ لوگوں جو ہمارے عذاب کے لئے جلدی کر رہے تھے کہ ہمارے عذاب جلدی تم پر آئے تم دیکھو تم نے یہ بھی کہا کہ اسمان اس کے لئے تک رہا اور تمہارے پر گرے تم نے ہر قسم کے عذاب کے لئے دعویٰ دی اور جہاں سے تمہارے پر عذاب جلدی آئے ہیں اب اگر تمہیں مولد دے بھی دی جائے تو تم نے پھر بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح پہلے لوگوں نے کیا ہے اس مولد کا تمہیں کوئی فائلہ ہے ہاں یہ بات ضرور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی پر عذاب ناظر نہیں کیا جب تک اسے پہلے ہدایت نہیں دی اور ہاں بھی اس کے لئے پیدا نہیں فرمائے اور پھر یہ لوگ جب اس ہدایت سے انکار کرتے ہیں تو پھر یہ تو معلوم چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو عذاب سختہ کر پکڑے گی اور وہ تباہ بربار ہو جاتے ہیں اور اس سے تباہ بربار کرنا میں ان کو نابود کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم بار سمجھانے کے بعد ان کی براؤں کے بعد پر ان ان کو نابود کیا جاتا ہے اور ان میں حق اور انسان ہے تو سامنے کرام یہ ساری حقیقت جو بیان کی بھی سے واضح باب ہوتی ہے وہ یہی ہے تب سارے رسولوں کی تاریخ دیکھی جائے سارے عمدوں کی تاریخ دیکھی جائے یہ بات بلکل اگر انہیں شمد ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی لوگ کامیاب ہوئے نجات پاری اللہ کے بندے اور رسول کے ورام بنے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی اطاعت اختیار کی اور رسولوں کی اطاعت اختیار نہیں رہو نہیں کی کہ جو نظمت رسولی حاصل کرتے تھے کہ نظمت رسولی سے ان کے جنوں تمام منبع ہو جاتے تھے اور اس طرح انہیں اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اس کی قیمت اور اس کی ضرورت اس کی اہمیت معلوم ہوتی تھی اور شیطان کی گمراہ ہونے پر وہ گمراہ دیئے وہ نظمت رسولی یہ وہ چیز ہے عزق سے عبر تک رہے گی کہ جو لوگوں کی حضائیت کے ذریعہ ہوئی یہ ایسی عظیم جو رسول ہے جس کو حاصل کرنے کے بغیر انسان نہ اللہ کا حمدہ بڑھ سکتا ہے نہ رسول کا اولا اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہی یہ نیتر منتر کی جاتی ہے تاکہ سارے لوگوں بیٹھ کر اللہ کی یاد سے اپنے سینوں کو پاک اصلاف کریں اور نظمت رسولی کے کامل بن جائے اس لیے یہی ملاعظہ میں رکھتے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم